صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم اس باب میں جو چیز میں بتائی گئی ہے کہ دو اشخاص آپس میں باری مقرر کر سکتے ہیں ایک علمی مجلس کے لیے کہ ایک دن ایک حاضر ہو اور علم سکھ کے آئے اور آکے اپنے دوسرے بھائی کو بتائے اور دوسرے شخص جو ہے وہ گھر کے کام اور تجارتی کام اپنے ضروریات کے لیے گھر میں رکے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے معاش اور گھر کی تمام ضروریات کو نظرانداز کر دے بلکہ وہ اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے لیے ایسا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے تو یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میں اور میرا ایک انساری پڑوسی فی بنی امیہ بن زائد ہم بنی امیہ بن زائد میں رہتے تھے وحیہ من عوالی المدینہ اور یہ جو جگہ تھی جو قبیلہ تھا اس وقت مدینہ کی مزافاتی بستیوں میں آباد تھا یہ قبیلہ بنی امیہ بن زائد یہ کوئی بقہ والے بنی امیہ نہیں ہیں بلکہ یہ مدینہ شیف کے انسار کا قبیلہ تھا اور یہ مزافاتی بستیوں میں رہتا تھا تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مزافاتی بستیوں میں رہتے تھے اور عوالی جو لفظ استعمال کیا ہے کہ عوالی المدینہ تو یہ آلیہ سے ہے یہ لفظ عوالی اور اس کا مطلب ہے بلندی تو مدینہ شیف کے جو مزافاتی بستیاں ہیں وہ اصل میں ہنچے مقام پہ تھی اور مدینہ شیف کے جو شہر تھا وہ ذرا نیچے نشیب میں واقع تھا تو اس لیے جو عدگرد کی بستیاں تھیں جو ہنچائی پر واقع تھیں ان کو عوالی کہا جاتا تھا تو یہ شخص جو صحابی تھے ان کا نام عطبان بن مالک تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انساری ساتھی تھے اور یہ وہ ساتھی تھے یا بھائی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور ماجرین کی موقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا تو یہ دونوں اس علاقے میں رہتے تھے عوالی کا علاقے میں کہتے ہیں کہ ہم دونوں باری باری نیچے اتر کے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نزولہ کا لفظ جو استعمال کیا کیونکہ انچائی سے آتے تھے اس لئے انہوں نے جانے کی وجہ لفظ ہی نزول استعمال کیا اور باری باری جانے میں ان کا یہ کیا تھا کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی میرے گھر کی ضروریات کا انتظام بھی کرتا تھا اور اپنے انتظامات بھی کرتا تھا وہ میرے حصے کا کام بھی کرتا اور اپنے حصے کا کام بھی کرتا اس دن میں آجاتا اور واپس آ کر اپنا جو پڑوسی یا جو وہ موقعاتی بھائی تھا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوئی اور وہاں کے جو بھی حالات اور خبریں ہوتی تھی وہ آ کے ساری بتایا کرتا اور دوسرے دن میرا ساتھی جاتا اور اسی طرح سے وہ شام کو آ کے مجھے ساری ساری خبریں بتایا کرتا تو اس طریقے سے باری باری ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور اس طریقے سے فائدہ یہ تھا کہ ہماری کوئی جو محفل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی مست نہیں ہوتی تھی جو علم معاپے سکھایا جاتا تھا ہم ایک دوسرے کو سکھا لیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو معاشقہ اور ضروریات کا اور گھر کے انتظامات کا سلسلہ تھا وہ بھی جاری رہتا اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی تھی تو گوہ ہے ایک بہت اچھا انتظام تھا جو دونوں صحابہ کرام نے کیا اور اس وقت یہ بھی تھا کہ چونکہ مہاجرین انصار کے پاس آئے تھے اور انصار پر ایک بہت بوجھ ان کی معیشت کا پڑا تھا تو مہاجرین نے ایک غیرت مندی کا بھی مظاہرہ کیا اور اپنے بھائیوں پر بوجھ بننے کی بجائے ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اور وہ جو بھی کام کرتے تھے اس میں ان کے ساتھ حصہ لیتے تھے یا بعض مہاجرین جو ہیں وہ خود انے لیے کوئی اور کام کرتے تھے لیکن اپنے بھائیوں پر وہ معاشی بوجھ انہوں نے نہیں ڈالا تو اسی بنا پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باپ کا جو عنوان قائم کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں دو آدمی جو ہیں آپس میں باری مقرر کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے دنیا کے کام کاج بھی کر سکتے ہیں اور علم بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں ہم اگر غور کریں تو یہ بات ہم نے سمجھ نہیں کی ہے کہ آج کل بھی ہمارے جو گفتگویں ہوتی ہیں یا عزرات ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ جو ہم کیسے علم حاصل کریں اور درست میں اگر ہم کسی کو بلاتے بھی ہیں تو عام طور پر کہا جاتا ہے جی وقت نہیں ملتا میرے بچے چھوٹے ہیں میری مصرفیات ہیں میرے لئے مشکل ہیں تو بال بچہ گھرے لوزے منداریاں یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی اگر انسان کے اندر سچی طلب ہو تو اس طرح کا کوئی طریقہ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے کہ دو افراد جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کر کے علم سکھیں اور ایک دوسرے کو سکھانے کا باعث بنیں مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے علم سکھا جائے اور اس کے لئے چاہے جو بھی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے اچھا پھر اس کہتے ہیں کہ میرا انساری بھائی جو تھا وہ اپنی باری کے دن آتا اور وہ مدینہ مشریف کی طرف چلا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا انساری بھائی ایک دن اپنی باری کے دن آیا اور فدربہ بابی دربن شدیدن اور اس نے آ کے میرے دروازے کو بہت زوردار طریقے سے کھٹ کھٹ آیا کہ یہاں کوئی ہے مطلب یہ کہ وہ شخص یہاں ہے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ یہاں ہیں تو اتنی زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں خبرا گیا اور خبرا اس لئے گئے کہ ان دنوں کہتے ہیں کہ حالات بندینہ شریف کی ایسے تھے کہ ہر طرف دشمن تھے اور بہت خطرہ تھا کہ کبھی کوئی حملہ نہ کر دے اور خاص طور پر ان دنوں بنی غصان کے حملے کا ڈر تھا تو کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید بنی غصان نے حملہ کر دیا اور جو ان ساری بھائی ہے وہ یہی خبر لے کے آیا ہے تو کہتے ہیں فخرشتو علی میں نکلا اس کی طرف فقالا قد حدہ سامر و نظیم تو اس نے کہا کہ آج تو ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسری روایت میں آتا ہے ایک اور حدیث ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بنی غصان نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس سے بھی بڑا واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا واقعہ ہوا ہے یہ دوسری حدیث کے اندر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ تلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساہو کہ نمکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام میویوں کو طلاق دے دیئے اس کی تفصیل ہم آگے باب النکاح میں پڑھیں گے تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بہت پریشان ہوئے اور سخت پریشان ہو کہ وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فَدْخَلْتُوْلَا حَفْزَة کہ میں حضرت حفظہ جو ان کی بیٹی تھی میں ان کے پاس آیا فَعِزَهِيَ تَبْقِ اور میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں تو وہ اور کبر آگے اور انہوں نے سوچا کس کا مطلب ہے کہ نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دے دی ہے قَالَتْ لَا دْرِ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک حکمت بھرا جواب دیا حالانکہ ظاہر ہے انہیں معلوم ہوگا کہ نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان جو معاملہ تھا وہ ضرور ہی والدین کو بتا دیا جائے مطلب حکمت یہ ہے کہ بیٹیوں کے لئے یہ ضروری نہیں کہ گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات یا ہر ایسی بات جو ان پر گزری ہو وہ فوراں والدین کو بتائیں اور انہیں پریشان کریں پھر حضرت عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرماتے ہیں یہ آتا ہے کہ اس وقت ایک غلام جو ہے وہ پہرہ دے رہا تھا نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ اور حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دو مرتبہ اجازت چاہی لیکن انہیں اجازت نہ ملی اور تیسری دفعہ جب انہوں نے اجازت مانگی تو پھر انہیں اندر جانے کی اجازت مل گی اور انہوں نے جا کے نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا اطلقتنسا اکا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا اللہ اکبر اور پھر جا کے تمام صحابہ کرام کو یہ خبر دی اور سب صحابہ کرام خوش ہو گئے دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لائے تھے تو دیکھا تھا کہ لوگ مجھتے نبی میں بیٹھے ہیں اور پریشان ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کو طلاق دے دی لیکن حضرت عمرہ انہوں نے جا کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کی اور آ کے سب کو خبر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا اب یہ جتنا واقعہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم آگے جب یہ حدیث آئے گی تو اس کے تفصیل دے دیکھیں گے لیکن اس وقت اس باب میں جو ہمیں بات بتائی گئی ہے جو اصل مقصود ہے امام بخاری کا وہ یہ کہ جس طرح سے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے انساری ساتھی دونوں باری باری جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے دین سیکھ کے آتے تھے ہم بھی اپنے لئے دین سیکھنے کے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں اور ہماری جو معاش ہے ہماری گھرے لو ضروریات ہیں گھرے لو مسروفیات ہیں وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اور اس کے لئے ہم جو بھی طریقہ اختیار کر سکیں وہ کریں اور ہمیں جو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ دین سیکھنے کا شوق تھا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر اور اس کے لئے وہ مختلف تدابیر اختیار کرتے تھے اور ایسی تدابیر ہوتی تھی کہ ان کے نہ کس دنیوی کام میں رکاوٹ بنے اور نہ علمی محفل کوئی میس دو ہمیں ایسے صحابہ بھی ملتے ہیں آگے ہم سے تبہورہ رضوان اللہ عنہ کا ذکر پڑھیں گے کہ جو صرف اور صرف دین سیکھتے تھے دس صحابہ صفحہ تھے اور وہ سارا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے تھے اور ریاست یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ ان کی جمعاش کی ضروریات ہے ان کو پورا کریں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے دین سیکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے بہت محنت کی اور ان کی اس محنت کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا اور ہم آج اس کو آرام سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس طرح سے سیکھ نہیں پاتے اسی حدیث میں ہمیں جو اور بات ایک پتہ چلتی ہے کہ بغیر تحقیق کسی خبر پر یقین نہ کیا جائے کہ دیکھیں صحابہ سب پریشان تھے اور ان کے جو ساتھی صحابی تھے انہوں نے آکے بہت زور سے دروازہ کھٹکایا اور بہت شد و مت سے خبر دی کہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محض ان کے کہنے پر یقین نہیں کیا وہ آئے اور انہوں نے تحقیق کی اور اس کے بعد تسلی کی کہ ایسی بات نہیں ہے ایک اور زمنی چیز جو میں ملتی ہے درمیان نے ہم دیکھی کہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے کتنا حکمت کا انداز اختیار کیا اور اپنے والد کو نہیں بتایا کہ نبگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی ہے یا نہیں اس کے لئے خود انہوں نے جا کے پوچھا تو مطلب یہ ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ حکمت کے راستے اختیار کریں اور سسرال کی ہر بات والدین کو نہ بتائیں آج کل جو تشارہ طلاق ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی شامل ہے کہ موبائل ہیں اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات فوراں والدین کو بتا دی جاتی ہے اور پھر والدین کی بیجا مداخلہ اس کی وجہ سے طلاقیں جو ہیں وہ جلد ہو رہی ہیں تو یہ سارے اس باقیس ادیس کے اندر ہیں ان کو ہم سیکھیں اور ان کو یاد رکھیں اس کے بعد اگلا باب باب نمبر اٹھائیس ہے اور یہ باب اس بارے میں ہے جو امام بخاری نے باندھا ہے کہ باب الغضب فی المعہدت و تعلیم کے تعلیم میں اور نصیت میں غصہ کا اظہار کرنا غصے کا اظہار کرنا کہ کوئی ناپسندیدہ چیز جو دیکھی اور اس کے بعد غصہ آیا مطلب یہ کہ کوئی شخص علرواز و نصیت کر رہا ہے اور دین سکھا رہا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات وہ دیکھتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے ناپسندیدہ بات ہے تو غصے کی اگر نوبت پیش آئے تو وہ غصہ کر سکتا ہے اور اس میں امام بخاری حدیث لائے ہیں اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابی مسعود انساری از اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نماز میں شریک ہونے سے کاثر ہوں اس وجہ سے کہ فلان شخص جو ہے وہ نماز کو بہت طویل کر دیتا ہے فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معیضتن میں نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موارس کرتے ہوئے یا جو دین ہے وہ سکھاتے ہوئے اتنا غضبناک یہ حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ کبھی غضبناک نہیں دیکھا فقالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس اے لوگوں انکم منفرون کہ تم لوگ لوگوں کو متنفر کرنے والے ہو فمن صلی اللہ منہ سے جو لوگوں کو نماز پڑھائے فلیخفف تو نماز میں تخفیف اختیار کرے فانفیہم المریض والدعیف والدحاج کہ ان میں لوگوں میں نماز پڑھنے والوں میں بیمار کمزور اور ضرورتمند لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہ صحابی جو آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یہ کوئی ذمہ دار تھے یا مزدور تھے یا سارا دن مشاکت کرتے تھے اور اس مشاکت کے بعد جب وہ نماز کے لئے آتے تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ غالباً حضرت معاذ بن جبل جو لمبی صورت شروع کر دیتے اور اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع نہیں کرتے تھے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ میں لمبا قیام نہیں کر سکتا کہ میں سارا دن شاکت کر کے آتا ہوں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دیر سے نماز میں آتے تاکہ امام کے پیچھے زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا پڑے تو ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت ابو مسود کہ کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا تھا آپ تھنڈے دل و دماغ سے واس کیا کرتے تھے تکریریں کرتے تھے لیکن اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصے میں دیکھا اور آپ کو معلوم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اجتماعی بات کرتے تھے اور فرماتے تھے ایسے کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو لوگوں کو سمجھانے کے لئے فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے لوگوں کا کیا حال ہے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسے اور ایسے کرتے ہیں تو مطلب بھی ایک اچھے طریقے سے اصلاح کرتے تھے اگر بحراست بات کریں تو پھر دوسرے شخص کے اندر نفرت آتی ہے اور وہ نصیت سننے کی بجائے رتعمل میں آ جاتا ہے تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی خطاب کیا اور فرمایا انکم منفرون کہ آپ لوگوں کو متنفر کرنے والے ہیں اور یہ طریقہ درست نہیں ہے آپ نماز میں تخفیف اختیار کریں اور لوگوں کو مختصر نماز پڑھائیں کہ ان میں کمریز ہوتے ہیں کوئی ضعیف ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں کوئی حاجت بند ہوتے ہیں کہ ان کو کہیں جانا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ نماز میں لوگ شامل نہ ہو اور لوگوں کی تعداد کم ہو جائے اس میں تخفیف کی جائے تو اس حدیث میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی بات کی اہمیت کے پیشے نظر اگر کسی معوائز کو غصہ آ جائے تو اس کی گنجائش ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ سختی کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امام اور قائدین ہیں وہ لوگوں کی سہولت کا خیال رکھیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين